بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان صابر شاکر وفاقی دارالوکمت اسلام آباد سے تازہ ترین اطلاعات تازہ ترین خبریں اور بہت ہی بھیانک قسم کی خبریں ہیں سوچ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے بڑی ہی بھیانک غیر انسانی خبریں اور ایسی خبریں جن کو سن کر انسان کے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جی ہاں بالکل انتقام تقبر اور خودغرضی اور انعا اور زد پتہ نہیں کیا کیا اور فیرونیت شدادیت نمرودیت جزیدیت اس کی اعلیٰ مثالیں قائم کی جا رہی ہیں بلکہ ان کا ریکارڈ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے بربریت کا ریکارڈ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسلام آباد وفاقی دارالوکمت اسلام آباد میں اور اس کا نشانہ نشان عبرت مقام عبرت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں کو بائیس کروڑ پاکستانیوں کو بائیس کروڑ پاکستانیوں کو خوف خوف میں مبتلا کر دیا ہے نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بلکہ ڈاکٹر شہباز گل ڈاکٹر شہباز گل ایک بہانہ ہے اصل عمران خان نشانہ ہے عمران خان اور عمران خان کیوں نشانہ ہے انٹی سٹیٹس کو اس نے سٹیٹس کو کو توڑنا ہے اس نے انٹی سٹیٹس کو چلنا ہے اس نے چیلنج کیا ہوا ہے اس کے ساتھ پاکستان کے کروڑوں عوام ہیں اور اس اکیلے شخص نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے سب کو تمام جتنے جتنے پولٹیکل پندل سے جگادری تھے ان کو زیرو کر دیا طاقتور لوگوں کو زیر کر دیا ہے عوامی طاقت کے ساتھ پر امن جد و جہد کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور جی بلکل ڈاکٹر شہباز گل کو عدالت میں پیش کیا گیا اور ڈاکٹر شہباز گل کو جس حالت میں پیش کیا گیا وہ دیدنی تھی حالت اور اس کو ایمبلنس میں لایا گیا پہلے تو وہ لوگ تھوڑا سا اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور کسی کے سامنے نہیں اکیلے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی ضرور مانگیں کہ ایک ایسا شخص جس کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس پہ بے پناہ تشدد کیا گیا ہے اور تشدد بھی ایسا کیا گیا ہے ایسا تشدد کہ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا اس کو بے لباس کیا گیا اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا اس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا 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 گیا اور اس کی تصاویر پاکستان تحریک انصاف کو اس کی کچھ تصاویر مل گئی ہیں اور ان تصاویر کو اب دکھایا جا رہا ہے اور ان تصاویر کو عالمی انسان عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو بھیجا جا رہا ہے وہ تصاویر کیا ہیں اور ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ کیا کیا گیا حدالت میں ریمانڈ تھا اور ایمبولنس پہ لیا گیا اور ایمبولنس پہ ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق لیا گیا لیکن ان کو وہ گیس آکسیجن سیلنڈر لگا ہوا ہے ماسک لگا ہوا ہے سانس نہیں لے سکتے آپ کو پتہ ہے کہ جس کو سانس کا مسئلہ ہو اور جس کے پھپڑے ڈیمج ہو چکے ہوں اس کے لئے آکسیجن ماسک کتنا ضروری ہوتا ہے مسئلہی طریقے سے اس کو سانس دیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو اوپر لے کے جانا تھا کوٹ روم میں کوٹ روم میں تو لے جانا ضروری تھا اور جیج صاحب نے ان کی حالت خود دیکھی اور اس کے باوجود اس حالت میں بھی یعنی کہ وہ چیخ رہے تھے چلا رہے تھے کہ میرا ماسک مجھے واپس کر دیں مجھے سانس لینا ہے میرا سانس رک رہا ہے لیکن ماسک نہیں دیا جا رہا تھا اور جس بے دردی سے ان کو اتارا گیا اور جس بے دردی سے ان کو اٹھا کے پولیش وین میں پھینکا گیا وہ بھی ڈیزنی تھی اور اس کے ساری صورت کے حال ہو رہی ہے اور اس کو سب کے سب جو ماؤت پیس بنے ہوئے ہیں پروکسیز ہیں جو پروکسیز ہیں جو ماؤت پیس ہیں وہ سب کے سب اس کو ڈراما قرار دے رہے تھے اور ایسے ایسے سخت ٹویٹس کر رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ ایک بندہ ہے وہ مر رہا ہے وہ پی ایچ ای ڈاکٹر ہے پڑا لکھا آدمی ہے اس کی زبان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کونسا پولیٹیکل جو پولیٹیکل فگر ہیں بڑے بڑے پولیٹیکل فکر ہیں زرداری صاحب ہیں نواز شریف صاحب ہیں تلال چوزری ہیں نحال حاشمی ہیں آپ کے شاید کا کان عباسی صاحب ہیں رانت صاحب ہیں خاجہ عاصف صاحب ہیں اور مریم بی پی ہیں کپٹن صاحب ہیں کون سے کتنے لیڈرز کے نام لیں گے آپ جن کی زبان سے پھول جھڑتے تھے یہ ہمارا کلچر ہے پولیٹیکل کلچر ہے کہ اپنے محالفین کے لیے سخت سے سخت زبان استعمال کرنی ہے تو بہرحال ان کے ریمان کا ایشو ہے بجائے اس کے کہ ان کو ان کے بنیادی حقوق تسلیم کیے جائیں ان کو ہسپٹل سے لائے گیا اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اب پہلی دفعہ یہ تو یعنی کچھ ایسی تصویر ہیں ڈاکٹر شہباز گل کی کہ جن کے بارے میں واضح طور پر پتا چل گیا ہے کہ ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا غیر انسانی سلوک وہی بات ہے کہ ہم وہ باتیں نہیں بتا سکتے کیونکہ ہماری ویڈیو نے فیملیز ہمارے فالورز ہیں انہوں نے سننا ہے سب کچھ بچوں نے بھی دیکھنا ہے خواتین نے بھی دیکھنا ہے مردوں نے بھی دیکھنا ہے انسان تحریک انصاف کے علم میں آچکی ہیں جو کہ ان کے وقلہ کے علم میں آچکی ہیں اور ان کو اب پراپر فورم پہ پیش کیا جائے گا کیا 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 گیا یعنی ایسے ایسے گھناویں ایسے ایسے گھناویں گھناونا جرم کیا گیا ہے ایسا گھناونا کردار اور ایسے گھناونا سلوک کیا گیا ہے جو ناقابل بیان ہے تو یہ سب اس لیے کیا گیا سب اس لیے کیا گیا اگر وہن پوائنٹ ایجنڈا ہے ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کیونکہ اگر تو یہ ہوتا کہ فوج کے خلاف کوئی بات کی ہے تو پھر تو پیچھے لائن لگی ہوئی ہے فوج کے خلاف بات ہے تو پھر تو پیچھے لائن لگی ہوئی ہے اور آرام سے ٹرائل کیا جاتا اور ان کا بیان ریکارڈ کیا جاتا چلان پیش کیا جاتا یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ فوج کا نہیں ہے یہ فوج کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جا رہی ہے فوج کا مسئلہ نہیں ہے فوج کی عزت و ناموس کا مسئلہ بھی نہیں ہے یہ مسئلہ کچھ اور ہے مسئلہ ہے کہ ہر صورت میں عمران خان صاحب کو وکٹمائز کرنا ہے عمران خان صاحب کو ایک احمد رضا قصوری کی تلاش ہے جی بالکل احمد رضا قصوری کی جو تاریخ سے واقف ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں ایک احمد رضا قصوری کی تلاش ہے ایک احمد رضا قصوری ان کو مل جائے ایک احمد مسود مل جائے احمد مسود مل جائے جو ان کو استعمال کرتے ہوئے صرف عمران خان عمران خان کی ہے مسئلہ جی عمران خان کو کیسے ہٹانا ہے کیسے کرنا ہے جعوید حاشمی صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا گیا تھا اور اس وقت بھی فرد واحد کو تسکین چاہیے تھی اس وقت بھی فرد واحد کی سروائیول کا مسئلہ ہے جنرل زیاء الحق کا بھی یہی مسئلہ تھا جنرل پرویز مشرف کا بھی یہی مسئلہ تھا تو یحیاء خان کا بھی یہی مسئلہ تھا ان سب کے مسئلے ایک ہی تھے کہ آپ نے اپنے مدد مقابل پولٹیکل فگر کو زیر کیسے کرنا ہے اصل چیز یہ ہے سروائیول کی لڑائی ہے اور ظاہر ہے وقت قریب آ رہا ہے وقت قریب آنے سے پہلے پہلے چیزیں تیہ ہوئی ہیں برنا دونوں طرف سے مارے جائیں گے دونوں طرف سے مارے جائیں گے کیونکہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب پیپلز پائٹی مسلم لی نواز بھٹو خاندان مولانا فضل الرحمن زرداری فیملی شریف فیملی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی قسم کا کوئی ریایت کریں آپ کے ساتھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لکھ لیں اس طرف سے بھی مصیبت ان کو ریلیف دینے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے مستقبل میں ذرا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اور پھر بین الاقوامی کرداروں کا بھی مسئلہ ہے ان کی طرف سے بھی فرمائش ہے ان سب کے مسائل بھی ہیں یہ سب کچھ بھی کرنا ہے رجیم چین بھی ناقام ہو چکا ہے تو بہرحال مسئلہ ہے جی اب پاکستان تحریک انصاف کھل کر سامنے آ چکی ہے اور عمران خان صاحب بھی میدان میں اتر چکے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ڈاکٹر شہباز گل کو اساسہ قرار دے دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ کھڑی ہوگی ایک قانونی ٹیم تشکیل دی گئی ہے ڈاکٹر بابا روان کو میدان میں اتارا گیا ہے اور اب ڈاکٹر بابا روان اس معاملے کو لے کے آگے بڑھیں گے اور ایک ریلی نکالی جائے گی ڈاکٹر شہباز گل کی رہائی کے لیے اور اس کی قیادت عمران خان خود کریں گے اب وہ اپنے چیف آف سٹاف کے لیے خود میدان میں آگئے ہیں اور وہ خود یہ سارا کام سنبھالیں گے اور لوگوں کو اگہ کریں گے کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کس کے حکم پر ہو رہا ہے اس میں اسلام آماد پولیس کا کتنا کردار ہے ڈاکٹر شہباز گل کو جب اٹھایا گیا اس کو کہاں کہاں رکھا گیا کس کس نے کیا 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 اب یہ ساری چیزیں منظر عام پہ آنے کے لیے تیار ہیں اور اب کیا ہوگا اب دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے تو میں صرف یہ ضرور کہوں گا کہ ڈاکٹر شہباز گل کو انہوں نے کوٹنے سے انکار کیا ہے انہوں نے بہت کچھ برداشت کر لیا لیکن انہوں نے جھوٹ بولنے سے انکار کر لیا بیسیکلی ان سے جھوٹ بلوایا جا رہا ہے ایک جھوٹا بیان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک جھوٹے بیان پہ دستخط کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سب کچھ جی کیا گیا ہے پلیننگ کے ساتھ اس میں عمران خان صاحب بھی ملوث ہیں میں نے عمران خان کی ہدایت پہ یہ سارا سٹیٹمنٹ دیا اور فوج میں بغاوت کروانا چاہتے ہیں آگ لگوانا چاہتے ہیں اور اسی لیے ای آر وائی بھی زیر اطاب ہے ای آر وائی بھی میں خاص طور پر رکھوں گا ای آر وائی بھی کو بھی اسی لیے نشانت بنایا جا رہا ہے اماد یوسف کو جب اٹھایا گیا تھا ان کی بیگم اور ان کی بیٹیوں کے سامنے معصوم بچیوں کے سامنے رات کے دو بجے جب ان کے گھر کے دروازے ٹوڑے گئے تھے ان کے گھر کا پہس نحس کر دی گئی تھی اماد یوسف کے ساتھ بھی یہی کیا گیا تھا اماد یوسف کو بھی اسی لیے اٹھایا جاتا اماد یوسف سے بھی یہی پوچھا گیا تھا کہ بس آپ ایک چھوٹا سا سٹیٹمنٹ دے دیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے ہم آپ کی زمانت کروا دیں گے اماد یوسف نے بھی انکار کیا اور اب گکٹر شہباز گل کیونکہ اماد یوسف کو بھی خاور گھومن اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے عدیل کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے عرش شریف کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے ان ساروں کو فکس کرنا کہ جناب یہ سارا کچھ ایک پلیننگ کے بہت بڑی کونسپریسی بہت بڑی کونسپریسی بھائی پہلے اگر کونسپریسی کا اگر آپ نے کرنا ہے تو اس وقت جتنے بھی آپ کے پاور شیرنگ پارٹنرز ہیں ان سب سے شروع کر لیتے ہیں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تو جا کے ان کے تو پاؤں پکڑے جا رہے ہیں گھٹنوں پہ ہاتھ لگایا جا رہا ہے ان کی گس لسٹ پکڑی جا رہی ہے اور اس کے اکارڈنگلی دو مور دو مور دو مور وہ کر رہے ہیں اور دو مور ہو رہا ہے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جناب لیکن میں پاکستانیوں سے یہ ضرور کروں گا اپنے ہم وطنوں سے کہ عزیز ہم وطنوں انشاءاللہ یہ تاریکی ختم ہوگی روشنی ہوگی ضرور ہوگی یہ جو رات ہے یہ ختم ہوگی یہ اندھیری رات بہت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی ظلم اس طرح نہیں چل سکتا پاکستان میں ایک آئین موجود ہے قانون موجود ہے ازاد عدلیہ موجود ہے اور پھر پاکستان کے عوام باشعور ہو چکے ہیں اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اب پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل جو آثارٹیز ہیں وہ ساری کی ساری اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں سوائے ایک دو کے سوائے ایک دو کے کوئی بول ہی نہیں رہا سوائے ایک دو کے وہ بھی بظاہر وہ شہباز شریف حکومت کے کابینہ کے لوگ ہیں لیکن وہ ماؤس پیس ہیں وہ پروکسیز ہیں ٹھیک ہے جی وہ بول رہی ہیں اور کوئی نہیں بول رہا سب خاموش ہیں جو ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ڈاکٹر شہباز گل ہے تو کل کو وہ ہوں گے اس لیے پاکستان پیپس پارٹی مصطفیٰ نواز کھوکھر اور دیگر رہنما چیخ اٹھے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ کیا کیا جا رہا ہے یہ حساب کس کو دینا ہے شہباز حکومت کو دینا ہے شہباز شریف کو دینا ہے ایک اور پلان ایک اور بڑی جو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا تو بہرحال اللہ تعالیٰ کرم کرے گی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان پی رحم کرے پاکستان کو اپنے حفاظت میں رکھے اور کھیل تھوڑا سا بڑا ہے وقت کم ہے پریشانی زیادہ ہے ایک طرف ہفتے اور دن گنے جا رہے ہیں اور دوسری طرف انتقام ہے اور جبر ہے اور تقبر ہے فیرونیت ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا فَإِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرًا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں اور اللہ کا وعدہ ہر صورت میں پورا ہو کر رہتا ہے اِنَّا شَانِيَا كَهُوَ الْأَبْطَرِ اِنَّا شَانِيَا كَهُوَ الْأَبْطَرِ اِنَّا شَانِيَا كَهُوَ الْأَبْطَرِ جازے دیلی اللہ حافظ